بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک انتہائی اہم بھی اور انتہائی حساس موضوع ہے اور وہ موضوع ہے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ وسلم ایام فاطمیہ میں پڑھنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی کچھ چیزوں کا حتماً خیال بکنا جائے اس ذکر کو کیسے بیان کیا جائے تاکہ اس کا بیان کرنا دشمنان اسلام کے مقاصد میں کامیابی کا سبب نہ بہت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایام فاطمیہ جب قریب آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی خناسی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لڑ پڑے آپس میں شیعہ اور ایسوں لہٰذا باقی ایام کی نسبت ان ایام میں زیادہ احتیاط اور حساسیت کی ضرور ہے کہ جو بات بھی کی جائے ایسے انداز میں کی جائے جو اللہ رسول اور اہلِ بیعت نے تبلیغ کے اصول بیان کیے ان کے خلاف نہ ورنہ وہ تبلیغ نہیں ہے وہ جرم ہے وہ بنائے قبیرہ ہے چاہے اللہ کے نام پہ کیا جائے چاہے رسول اللہ کا مخلص بن کے کیا جائے چاہے اہلِ بیعت کا اور بالخصوص چاہے جنابِ سیدہ کا یہ کہہ کر کیا جائے کہ کیونکہ مجھے بہت محبت ہے جنابِ سیدہ سے اس لیے میں بات کرو میں برداشت نہیں کر سکتا تو چھپ رہے تجھے حق نہیں ہے ان حدود کو پروس کرنے کا جو حدود اللہ نے معیم کی ہے ایک مبلغ کے لئے بہت ساری آیات ہیں ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں اس کو ذہن نشین کر لیجی اس کا نمبر آپ کو بتا رہا ہے سورہ نحل آیت نمبر ایک سو پچیس بلکل آفر آفر میں آتی ہے سورہ نحل چودمہ سفارہ اینڈ ہوتا ہے ختم ہوتا ہے یہاں اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے تبلیغ کیسے کرنے دین کی تبلیغ کیسے کرنے اور ہم سے کیا کہا گیا ہے کہ اگر کام کوئی کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لئے عصوہ اور آئیڈیل ہمارا رسول ہونا چاہیے خاص طور پر تبلیغ دین کا کام وہ بیت جو یہاں پر کوئی آتر دین کے نام پر کرتا ہے اللہ کے نام پر کرتا ہے رسول کے نام پر کرتا ہے اہلِ بیت کے نام پر کرتا ہے جنابِ سیدہ کے نام پر کرتا ہے ذرا توجہ سے میری بات کو اس آیت پر گوھر کیجئے کیا فرمایا سورہ نحل آیت نمبر ایک سو پچیس اُدعُوا الٰہ سبیل ربک اے رسول دعوت دیجئے اپنے رب کے راستے کی طرف لیکن کیسے نمبر ون بالحکمہ دانائی کے ساتھ جذبات سے مغلوب ہو کے نہیں وہ غصے میں آ کے نہیں بلکہ آپ اگر اس کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھیں کس طرح بات کرنا مؤثر ہوگا اسے جیسے ایک مخلص اور اچھا طبیب سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کو بیماری ہے کونسی میرے مریض اور پھر یہ بیماری کونسے لبل پر ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کا علاج شروع کرتا ہے نہ کہ سب کو ایک ہی ٹھیکہ لگا دے سمجھو فرمائے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکم حکمت سے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت اہلِ بیت کا راستہ جب ہم کسی کو اہلِ بیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں مقتب اہلِ بیت بتا رہے ہیں اللہ کا راستہ ہے مقتب اہلِ بیت اب آپ سے سوال کرتا ہوں ممبر پر دوسرے مصالف کے نطیفے سنانا ان کا مزاق اڑانا یہ حکمت کے مطابق ہے یا حکمت کے خلاف ہے جو بھی یہ کرتا ہے جتنا بڑا قطیب ہے جتنا بڑا عالم ہے وہ اللہ کی حدود کو خروش کر رہا ہے اور دین کا کوئی بلہ نہیں کر رہا ہے صرف چند سامنے دیکھتے ہوئے سے بابا کروانے کے لیے اللہ سے بتا رہے ہوئے قانون کو پاوال کریں آپ کو بتائیں جب لوگ رسول اللہ کی توہین کرتے تھے رسول اللہ کے سے توہین کرتے تھے جو وہ زباد استعمال کرتے تھے رسول اللہ کو کرتے تھے رسول اللہ لوگوں سے کہتے تھے ان کے لطیفے بناؤ ان کی توہین کرو رسول اللہ تو اس آئین پہ چلتے تھے جو اللہ کا قرآن ہے تو آج رسول اللہ سے زیادہ مقلط پیدا ہو گئے ہیں دین اسلام کے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ نفرت دے سامنے بیٹھ کے آپ کچھ ہو رہے ہوئے ہیں بڑا زبردست ہٹ کیا ہے ناپ رگڑ دیا ہوں کی کتنا مذاہ پڑا دیا ہے آپ تو پتہ نہیں کہ آپ اس بات میں داعت دے رہے ہو جس کو اللہ نے غلق قرار دیا ہے اللہ کے بتائے ہوئے فرمان کے خلاف چل رہے ہو لہذا رسول اللہ کو کتنا کہا گیا ہے آپ سبر کریں ہمیں پتہ ہے ان کی باتیں آپ کو تقریب دیتے ہیں آپ سبر کریں اللہ نے کبھی کہا کہ تم بھی اسی طرح بری زبان استعمال کرتے ہیں لہذا جو مومن ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ کو فالو کرے نہ کہ اپنے جذبات صرف طریقے نکالیں دین بتانے کی کچھ کرنے کے لیے اپنی پبلک پس پہلی بات کیا حصول ہے جو بھی تبلیغ دین کرنا چاہتا ہے جو بھی خطابت کرنا چاہتا ہے عالم ازاکرہ جو بھی اس کا عنوان ہے شاعر ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے دانائی کے ساتھ حکمت کے ساتھ دو والموعظت الحسنہ خوبصورت نصیحت کے ساتھ کیا مطلب جس سے تو بات کر رہا ہے اسے یوں لگے تو اس کا خیر خواہ ہے نصیحت کا نام نہیں لیا موعظہ باز پہ کہتے ہیں ساتھ صفت لائی ہے حسنہ نصیحت بھی جو خوبصورت ہے یہ کونسی خوبصورت نصیحت ہے جس میں مذاہ بڑھا جاتا ہے جس میں توہین کی جاتا ہے تیسرا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِهِيَ اور اگر بات کبھی بحث تک بھی آ جائے تو بحث کا وہ طریقہ اختیار کر کہ اس سے خوبصورت اور کوئی طریقہ نہ ادھر تو آپ بعض مناظریں دیکھیں تو بچوں کو دکھائے بھی نہیں جا سکتے اتنی گندی زمان استعمال ہوگی ہو یوٹیوب پر پڑے ہوئے بعض نے کتابیں لکھی ہیں اور اوپر لکھا ہوئے صرف بالموں کے لئے دوسرے مسئلہ کے خلاف کتاب لکھی ہے اوپر لکھا ہے صرف بالموں کے لئے رسول اللہ کی تعلیمات صرف بالموں کے لئے دین کی بنیادیں بالموں کے لئے ذکرِ اہلِ بیت بالم تم نے اتنا گندہ طریقہ اپنایا ہے کہ تمہیں یہ بات لکھی پڑھ رہا ہے پس یہ تین اصول جس کی بھی تقریر سنیں حکمت موعظہ حسنہ اور جدال بالاحسن خوبصورت طریق چونکہ جدال میں لڑائی کا زیادہ چانس ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے فرمایا اس میں احتیاط بھی سب سے زیادہ شدت کے ساتھ احتیاط کرو چونکہ شیطان لڑائی کروانا چاہتا ہے اور تم نے اسے دین کی طرف بلانا ہے بھگانا نہیں ہے آپ توجہ کیجئے آیت کے آخر میں کیا فرمایا اے رسول یقیناً آپ کا رب سب سے بہتر جانتا ہے جو آپ کو پولیسی دے رہے اپنے علم کی روچنی میں دے رہے وہ انسانوں کا خالق ہے اسے پتہ اگر دین کی طرف آئیں گے تو کیسے مزاج والے کی طرف آئیں گے اور کن حرکتوں سے بھاگ جائیں گے اِنَّ رَبَّكَ هُوَا أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَا أَعْلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اے رسول آپ کا رب سب سے بہتر جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت یافتا ہے تیرا رب بہتر جانتا ہے اور جب وہ بہتر جانتا ہے تو اسے پتہ تُو نہ کہ یہ اتنا بھٹکا ہوا ہے اس کے لئے مجھے یہ اضافت استعمال کرنا ضروری ہے تو اللہ سے زیادہ نہیں جانتا تو ان تینوں چیزوں کا پابند رہے گا تبلیغ کرتے ہوئے ان تینوں کو یاد کرنا آیت جا کے خود بھی دیکھیں سورة النحل آیت نمبر ایک سو پچیس ہے موسیقی